ناظرین بھارت نے کلبوشن جادب کی نظر سانی اپیل دائر کرنے سے انکار پر واویلہ شروع کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق بھارتی جاسوس کلبوشن جادب نے نظر سانی کی اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا تھا جس پر بھارتی بزارت خارجہ نے الزام آیت کیا ہے کہ کلبوشن کو سزا کے خلاف اپیل نہ کرنے کے لیے درائیہ دھمکایا گیا ہے پاکستان میں گرفتار بھارتی جاسوس اور حاضر سروس نیوی کمانڈر کلبوشن جادب کی طرف سے اپنی سزائے موت کے فیصلے پر نظر سانی درخواست دائر کرنے سے انکار پر بھارتی بزارت خارجہ نے ندد عمل دے دیا انہوں نے الزام آیت کیا ہے کہ احسا کرنے کے لیے کلبوشن کو ڈرائیا گیا ہے ایڈیشنل اٹورنی جنرل احمد ارفان اور ڈریکٹر جنوبی ایشیہ سارت زاہد حفیظ چودری نے غزشتہ روز اپنے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ کلبوشن جادب نے نظر سانی اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کی بجائے اپنی زیرے اضطوار رحم کی اپیل پر جواب کے انتظار کا فیصلہ کیا ہے آرڈیننس کے سیکشن 20 کے تحت کلبوشن جادب بزاتے خود قانونی اختیار رکھنے والے نمائندے یا پارٹی ہائی کمیشن کے کانسلر اہلکار کے ذریعے نظر سانی کی اپیل دائر کر سکتے ہیں 17 جون 2020 کو کلبوشن جادب کو ان کی سزا پر نظر سانی اور دوبارہ غور کی اپیل دائر کرنے کی پیش کش کی گئی اور پاکستان نے رو ایجنٹ کے لیے قانونی نمائندگی کا انتظام بھی کیا کلبوشن پاکستان میں تخریب کاری کی کاروائیوں میں ملوث رہا پاکستان نے عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق اقدامات کھائے پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے تیار ہے پاکستان رو کی سرگرمیوں کو بینکاب کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے بودھ کو دفتر خارجہ میں ایڈیشنل اٹورنی جنرل احمد رفان نے ڈائریکٹر جنرل جنوبی اشیاء سارد زہد حفید کے ہمراک نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ عالمی عدالت انصاف میں جو کس پاکستان نے جیتا تھا اس کے فیصلے کے اہم نقاط میں یہ بھی بات شامل تھی کہ ویانہ کنویشن برائے کانسلر اور وابط کی دفت 36 کے تحت کلبوشن یادب کو ان کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے انہوں نے بتایا کہ فیصلے میں یہ نقطہ بھی شامل تھا کہ بھارتی کانسلر افسران کو کلبوشن یادب سے بات چیت کرنے کی اجازت اور کانسلر تک رسائی دی جائے تاکہ وہ ان سے ملاقات کریں اور ان کے لئے قانونی نمائندگی کا بندبست کریں اگر آپ کو یہ خبر پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خبروں کی تیز درین اپ ڈیٹس کے لئے نیوز ٹوڈے سبسکرائب کریں شکریہ